بسم اللہ الرحمن الرحیم میزے دار اور کمرشل ریسپی جو آپ ایزی لی گھر میں آسانی سے بنا سکیں گے شوارما ساس کیسے بنا جاتے ہیں کون کون سے سپیشل انگریڈینٹس شامل ہوتے ہیں تو دی پوینٹ بتانے والا ہوں دیئر ویورز ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر آپ امارے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ساتھ بیل والے آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام میزے دار سی ریسپیز کے نوٹیفکیشن آپ کو مصہول ہوتے رہیں تو آئیے ریڈ اور وائٹ شوارما ساس بنانا سٹارٹ کرتے ہیں دیئر ویورز سب سے پہلے ہم ریڈ ساس بنائیں گے پانچ ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس کرتی ہوئی لال مرچ میں نے لی ہے سب سے پہلے کرتی ہوئی لال مرچ کے اندر پانچ ٹیبل سپون پانی شامل کریں گے پانی شامل کر کے اچھے سے مکس کر لیں گے دس سے پاندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ کٹی ہوئی لال مرچ تھوڑی سی نرم پھڑ جائے پاندرہ منٹ گزرنے کے بعد بلینڈر مشین کے اندر ایک عدد میڈیم سائز کا پیاس کاٹ کر شامل کریں گے ساتھ سے ساتھ چھے جوے لیسن کے شامل کریں گے دیئر ویورز پانچ ٹیبل سپون ریڈ چلی فلیکس جو بھگوہ کے رکھی تھی وہ بھی بلینڈر کے اندر شامل کریں گے پانچ ٹیبل سپون سوئے ساس آٹھ کریں گے ساتھ سے ساتھ چار ٹیبل سپون ٹیماتو کچپ شامل کریں گے پانچ ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے چار ٹیبل سپون ریڈ چلی ساس شامل کریں گے آخر میں آف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے نمک شامل کر کے ڈاکن سے بند کریں گے اور سارے انگریڈینز شامل کرنے کے بعد باریک پیس لیں گے باریک پیسنے کے بعد ایک بال کے اندر شامل کریں گے ماشاءاللہ زبر جسٹ خوشبودار شوارمہ ریڈ ساس اچھے سے ریڈی ہے بہت آسانی سے بنتا ہے ایک دفعہ ضرور ٹرائے کریں اب ہم اسی طرح وائٹ شوارمہ ساس بھی تیار کر لیں گے پین چلے پر چڑھا لیں گے ڈیر ویورز پین کے اندر چار ٹیبل سپون سفیت تیل شامل کر کے الکہ سا ڈرائے فرائے کریں گے فلیم کو آن کریں گے اچھے سے مکس کر کے الکہ سا ڈرائے فرائے کرنا ہے تیل کو آپ نے جلا نہیں دینا پین کو اس طرح شیک کر لیں ایک سے دو منٹ ڈرائے فرائے کرنے کے بعد فلیم کو بند کریں گے ایک چھوٹے باول کے اندر شامل کر کے ٹھنڈے کر لیں گے وائٹ شوارمہ ساس کے لیے سب سے پہلے بلینڈر مشین کے اندر ایک کپ مایونیز شامل کریں گے ساتھی ساتھ چار ٹیبل سپون سفیت تیل جو ڈرائے فرائے کیے تھے بلینڈر مشین کے اندر شامل کریں گے چار ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے تین ٹیبل سپون کا قریب لیمن جوس شامل کریں گے ڈیر ویورز تین ٹیبل سپون سرکا شامل کریں گے ساتھ ساتھ چار جاوے لیسن کے بڑے سائز کے شامل کریں گے ڈیر ویورز ایک بٹا چار ٹیبل سپون وائٹ پیپر سفید میٹس شامل کریں گے ساتھ ساتھ آف ٹیبل سپون نمک شامل کریں گے ایک بٹا چار ٹیبل سپون بلیک پیپر کالی میٹس شامل کریں گے وائٹ شوارما ساس کے اندر بہت ہی امپارٹنٹ 1.5 ٹیبل سپون اوریگانو لیوز شامل کریں گے ڈیر ویورز سارے انگریڈینز شامل کرنے کے بعد باریک پیس لیں گے ڈیر ویورز بلینڈر کے اندر انگریڈینز اگر اچھے سے پیس نہیں رہے دو سے تین ٹیبل سپون سرکا مزید ایڈ کر دیں یاد رہے بلینڈر کے اندر پانی کو آپ نے بلکل شامل نہیں کرنا اس سے وائٹ شوارما ساس کی لائف کام ہو جاتی ہے آپ نے پانی کی جگہ دو سے تین ٹیبل سپون سرکا ایڈ کر لینا ہے باریک پیسنے کے بعد ایک بول کے اندر شامل کریں گے ماشاءاللہ زبردست خوشبودار وائٹ شوارما ساس اور ریٹ شوارما ساس اچھے سے بنا کر کے ریڈی ہیں ڈیئر ویورز بہت ہی آسانی سے بنتے ہیں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا اب آپ دونوں شوارما ساس ائر ٹائٹ جار میں ڈال کر فریج میں رکھ کر دو سے تین افتے ایزیلی استعمال کر سکتے ہیں آج کے لیے اتنا ہی بہت جلد ایک مزہدار سی نئی ریسپی لے کر آپ کے خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئی ریسپیز کے نوٹفکیشن کے لیے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے جائیے گا اگلی رشبی تک اپنا بہت سال خیال لکشے گا دعا میں یاد لکشے گا اللہ حافظ